وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِي يَبَادَ اَمَّا بَادُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا وَانْصَارَ اللَّهِ صدق اللہ العظیم قائدین محترم اور اس تاریخی منار پاکستان کے سائے تلے بادشاہ مسجد کے پہلوں میں جہاں چند قدم کے فاصلے پہ حکیم الامت علامہ اکبار رحمت اللہ لے ان کا مدفن ہے سید علی حجبیری قریب ہی وہ آرام فرما رہے ہیں اور سید ابو لالہ مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اسی شہر لہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی آج اسی منار پاکستان کے سائے تلے جناب سراج الحق صاحب کی اپیل پہ جے آئی یوت کے نوجوانوں کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں یہاں لاکھوں کا مجمع موجود ہے اور یہ لاکھوں کا مجمع اس بات کا اعلان اور اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ مارد وجود میں آیا تھا یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ باقی رہے گا اور اس ملک کے اندر کلمے کا نظام آ کر کے رہے گا ذرا اپنے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ آ کر کے رہے گا انشاءاللہ آ کر کے رہے گا میرے دوستو آپ پاکستان کا مستقبل ہیں آپ پاکستان کی امید ہیں آپ نے پاکستان کی نیا کو پار لگانا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو موروسیت کی سیاست سے نجات دلانی ہے آپ ہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور آپ ہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پاکستان کو جاگلداروں وڈیروں سرمایہ داروں اور مافیاس کے قبضے سے نجات دلانی ہے منار پاکستان کے سائے تلے آپ عظم کیجئے آپ اعلان کیجئے اور اس بات کا تہیہ کیجئے کہ جناب سراج الحق کی قیادت میں اس کلمے والے پرچم کو لے کر کے اس اعلیٰ مشن اور مقصد کے لیے آپ اس سنگے میل کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تیار ہیں میرے ساتھ مل کر کے اللہ کی قبریائی کو بلند کیجئے پورا مجمع آخری سرے تک آپ اللہ کی قبریائی کو بلند کیجئے اور وہ اللہ کی قبریائی اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے تیار ہو جائے اس نعرے کو بلند کیجئے اور یہ نعرہ انشاءاللہ اللہ کی عرش تک بھی پہنچے گا اور حکمرانوں کے عبانوں تک بھی پہنچے گا اور جو اس بات کا اعلان ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان سیکللیزم کے لیے نہیں لیبرلیزم کے لیے نہیں ان چوروں ڈاکموں لٹیروں کے لیے نہیں اللہ کے نظام کے لیے بنا ہے اور یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ چوروں ڈاکووں رستہ خالی کر دو محمد الرسول اللہ کے غلام آگے بڑھنے کا اعلان کر رہے ہیں نعرہ تکبیر یک جہتی کو اور بلند کیجئے نعرہ تکبیر میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس ملاک کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ آپ نے لڑنی ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں اس ملاک کے اندر چوروں ڈاکووں لٹیروں کا راستہ آپ نے اپنے ووٹ کی قوت سے روکنا ہے اس کے لیے تیار ہو اس کے لیے اگر تیار ہیں تو پھر تہیہ کیجئے آج کے بعد آئندہ انتخابات آنے والے ہیں میرے دوستوں اس ملک کی سیاسی پارٹیاں وہ پناہ گاہیں بن گئی ہیں چوروں کی ڈاکووں کی لڑیروں کی مافیاس کی جالی ناروں کی لیکن آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس آلہ نظریہ ہے آپ کے پاس آلہ نصب العین ہے آپ کے پاس خدمت خلق کا منشور ہے آپ کے پاس میرے دوستوں امانتدار اور دیانتدار لیڈرشپ ہے آپ کے پاس صداعب کے علاقوں میں خدمت خلق کا ایجنڈا ہے کوورڈ نائنٹین کے اندر آپ نے جو خدمت کی ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو جماعت اسلامی بدل سکتی ہے سیراج الحق کی قیادت میں نوجوان بدل سکتا ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پنجاب میرے دوستوں پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ لیکن آج پنجاب باتمنی کا شکار ہے آج پنجاب لوٹ مار کی سیاست کا شکار ہے آج پنجاب کو چوروں ڈاکموں لوٹیروں کے حوالے کر دیا گیا ہے میرے نوجوانوں تہایہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پنجاب کو بدلیں گے ہم لاہور کو بدلیں گے گجنابالا بدلے گا فیصلہ بات بدلے گا ساہی مال بدلے گا پنجاب بدلے گا تو پاکستان بدلے گا انشاءاللہ پاکستان بدلے گا میں اپنی بات کو آخر میں سمیٹھتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ وقت کا ستم دیکھو ہے روج زاغوں کو یہ وقت کا ستم دیکھیں کہ زاغوں کو روج مل گیا ہے میرے دوستوں شاعر نے کہا وقت کا ستم دیکھو ہے روج زاغوں کو کرگسوں کے نرگے میں گر گیا میرا شاہین شاہینوں اٹھو اٹھو شاہینوں اٹھو پہادروں اٹھو نوجوانوں ہم نے آگے بڑھ کر کے کرگسوں کے جہاں کو کرگسوں سے پاکستان کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ آزاد کروانا ہے انشاءاللہ بازو لہرہ کے کہیں انشاءاللہ آزاد کروائیں گے بس آخری بات کہہ رہا ہوں اس بات کا تہیہ کیجئے کہ ووٹ آب کا ووٹ آب کے گھر والوں کا ووٹ آب کی برادری کا ووٹ آب کے کبیلے کا ووٹ آب کی عزیزوں کرب کا اب یہ ووٹ کسی ظالم کو نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں نہیں پڑے گا انشاءاللہ یہ ووٹ کس کے لیے ہے یہ ووٹ اسلامی پاکستان کے لیے ہے یہ خوشحال پاکستان کے لیے ہے یہ مروسی سیاست کے خاتمے کے لیے ہیں میرے دوستوں یہ ووٹ انشاءاللہ ٹرانس جینڈر اور مغربی تحضیب کے خاتمے کے لیے ہوگا اور یہ ووٹ انشاءاللہ ترازو کے لیے ہوگا ہاتھ اٹھا کے کہیں ترازو کے لیے ہوگا اور اب میں کہوں گا کہ اس بار آپ نے کہنا ہے کہ صرف ترازو سارے تیار ہو سارے تیار ہو اس بار اس بار اس بار اس بار صرف ترازو اور انشاءاللہ ترازو کی ٹیم کا حصہ بنو ترازو کے لئے کھڑے ہو جاؤ ترازو کے لئے بوٹوں کو اکٹھا کرو اور ترازو کے ذریعے سے ان چوروں ڈاکوں لٹےوں کا راستہ رکنا ہے اور اسلام کے مبارک نظام کے لئے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ اکول اکول یہا استقراللہ لئے ورکم 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 سارے المسلمین